ڈاک سب ہمارا میسیج کمپلیٹ ہے اللہ نے کہا دیا آپ نے آیت پڑھ دی کیا ہمارے مفتی حضرات ہمارے ریلیج سکالر اس سسٹم کو جو یہ دنیا میں فنانچل اکنومک سسٹم کھڑا کیا گیا ہے کیا وہ اس کو سمجھ کے ان کمپلیٹ فتواز دے رہے ہیں کمپلیٹ فتواز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ اور میں ہم پارٹنشپ کرتے ہیں جی آپ میں ایک بینک ہوں میں آپ کے ساتھ انویسمنٹ کرتا ہوں اب یہ منشور پہ اسی طرف جائیں گے کہ آپ کے منشور کا حصہ کیا گیا اگر میں یہ کہوں کہ پرافٹ ہوا تو ڈاٹسا میں آپ کا پارٹنر ہوں لاس ہوا تو آپ میرے پارٹنر نہیں ہیں تو یہ یہ بلکل کیا یہ اسلام کے مطابق نو نو حرام ہے بلکل اسلام کے مطابق یہ ہے کہ میرا پیسہ آپ کی محنت ہم دونوں اگر پرافٹ ہوا تو پارٹنشپ ہمارے ہاں جو اس وقت اسلامیک بینکنگ سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے بینک جو یہ ہم فتوہ دے رہے ہیں مولانا حضرات اس میں اگر آپ نے پرافٹ میں حصہ داری کی تو یہ بھی ٹھیک ہے کلیٹرل لے لیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو اللہ کی کلیر کٹ آیات ہیں ان کی وائلیشن سورہ بکرا کی ٹو ایٹی ٹو ایٹی تھری کی کہ اگر ہم پارٹنشپ کو حلال کر دیں تو ہمارا ایکانومی میں حلال خون ہمارے رگوں میں چلنا شروع ہو جائے گا ہم کامیابی پارٹی منشور لا رہی ہے یا آپ کی پارٹی ایسا منشور لا رہی ہے جس میں کہ جو انویسمنٹس ہوں وہ حلال ہوں جس میں کہ کوئی سی کو صدقہ دینا ہے کرز دینا ہے بلا سود کرز دینے کی اوپر ہم کام کریں یا جس میں ہم نے ٹریڈنگ کو پرموٹ کرنا ہے کوئی ایسا منشور آپ کے ذہن میں ہے آپ کی پارٹی کے ذہن میں دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے وہ ہماری پارٹی جو ہے اس کا منشور ہے قرآن اللہ اکبر قرآن مجید فرماتے ہیں اس میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے دین میں اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے چھوٹی سے ایک مثال ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جب مسلمان ہوئے وہ پہلے پادری تھے یعودیوں کے تو مسلمان ہوئے تو وہ وہاں پہ ان کے پاس اونٹ جو کھانا وہ حرام ہے مسلمان ہوئے تو آپ نے سوچا کہ چونکہ ایک پری آپٹک میڈین نوکلس ہوتا ہے ہائپو تھالیمس میں وہ آپ کا فیڈنگ بہیوئر جو ہے نا وہ ایک ایڈجسٹ کر دیتا ہے آپ اگر بچپن سے کوئی چیز نہیں کھا رہے نا تو بعد میں آپ کا دل نہیں کرتا آپ تھوڑا بہیوری لی اس کو پسند نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے اگر میں نہیں بھی کھاؤں گا تو مسلمان تو رہوں گا تو اللہ پاک نے آیت اتاری فرمایا ادھخلو فی السلم کافہ اگر اسلام میں داخل ہوئے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اب اونٹ کھالو اس بریقی سے اسلام یہ شہادت گا ہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں اور اللہ پاک کے احکامات کو اللہ پاک نے فرمایا دل کا حدود اللہ افلاتاتہ دوہا یہ اللہ نے جو حدود سیٹ کر دی ہیں ان کو مت پھلانگو وَمَنْ يَتَاقْدَ حدود اللہ افَا اُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ کے حدود کو پھلانگتا ہے وہ ظالم ہیں اور اللہ کے حدود کو پھلانگنے والے پرانے بھی لوگ آئے ہیں بنی اسرائیل میں ایسی قوم تھی جس کو اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ اس دن آپ نے مچھلی نہیں پکڑ دی اور اس کو آپ نے شکار نہیں کرنا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اس کی تحویل نکال لیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ہم مچھلی اس دن مارتے نہیں ہیں ہم اس دن اس کو پول کر لیتے ہیں اگلے دن پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی سارے علماء تھے وفتیان کرام تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی آپ ایسا کر لیں یہ آپ کے لئے ہمیں ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں تو اس سے آپ بچ جاؤ گے اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہم نے آپ کے حکم کا اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں فرمایا امت مسلمہ کا اور بنی اسرائیل کا کیا فرق ہے بھلا کہ انہوں نے کہا یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک ہم نے تمہاری بات سن لکھو کہ لادلے بہت تھے اللہ پاک نے انہوں پہ انہامات بہت کیا تھے وہ چاہتے تھے تو ظلللنا علیہم الغمام وہ چاہتے تھے کہ منو صلوہ آ گیا تو منو صلوہ آ گیا وہ چاہتے تھے کہ فن فجرط من حسنت آشرت آئینا انہوں نے کہا ہم ایک چشمی سے بارہ قبیلے ہیں ہمارے آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بارہ قبیلے کر دو انہوں نے کہا مسلم نے راستہ نکالا سمندر سے تو انہوں نے کہا امت مسلمہ کے لئے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک چیز چھپاؤ گے یا بتاؤ گے ہم تمہیں تمہارا معاصبہ کریں گے تو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کہا اگر ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے اس پہ تو ہمارا کنٹرول بھی نہیں ہے اگر اللہ پاک ہمارے اس پہ بھی پکڑ کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے تو وہ مسجد نبی میں بیٹھ گئے زہر کا وقت تھا آیت اتری وہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے سمینا واتانا سمینا واتانا پروردگار ہم نے سنا اور ہم اس پہ اطاعت کرتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں اتنی بار پڑا اتنی بار پڑا کہ شام میں اللہ پاک نے دوبارہ آیت فرمائی کہ لا یکلیف اللہ نفس اللہ وسا ہم کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے جتنی اس کی بسط نہیں اللہ پاک نے ہمارے لئے اتنا آسان اور بالکل زبردست دین دیا ہم خود اس کو مشکل کرتے ہیں ہم غیروں کی نقل کر کے اس کو مشکل کرتے ہیں اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو اگر آپ اس کے حکامات آخری آیت جو میں ابھی سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اس میں ہمارے پاس ناظرین یہ فرما رہے ہیں اللہ کی حدیں ہیں جو مقرر ہو گئیں اس سے کراس نہیں کرنا ہم نے وہ حدیں اللہ نے صاف صاف بیان کر دی چاہے وہ اونٹ کھانے کی حلال اونٹ کھانے کی بات تھی چاہے وہ مچھلیوں والی بات تھی اللہ نے اپنی حدیں مقرر کر دی